یوم ایدن قرآن پاک میں بھی آیا ہے حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے اور آپ کی عام کتب میں بھی یہ لفظ آتا ہے آج ہم اس لفظ کی ترقیب کریں گے کہ یوم ایدن اصل میں کیا تھا ترقیب کلام میں ہم اس کو کیا بناتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ یوم ایدن ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے لیکن بنتا کیسے ہے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ جو تنوین ہے یہ کیا ہے دیکھیں یہ لفظ ہے پہلا یوم اور یوم مدافع ہو کر استعمال ہوگا یوم کے بعد ہے یوم اید یوم کے بعد ہے اید ٹھیک ہے یوم اید اور پھر زال کے نیچے تنوین ہے تو ہم نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے تقسیم کر لینا ہے یوم اید اور پھر تنوین زن اس طرح تو یوم اید ہو گیا اس کے بعد ہے یہ تنوین تو یہ تنوین یہاں کسی کے عفض میں آئی ہے کسی کے مقابلے میں آئی ہے کسی کے بدلے میں آئی ہے یہاں اصل میں تھا کانا کذا یہ اصل میں تھا کانا کذا یوم اید کانا کذا ایسے تھا یوم اید کانا کذا یہ تنوین نہیں تھی لیکن پھر کیا کیا کہ کانا کذا کو ختم کر کے اس کے بدلے میں ہم تنوین لے کر آئے تو یوم اید کی ترکیب کرنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یوم اید میں جو تنوین ہے وہ کانا کذا کے عفض آئی ہے یہ آلٹرنیٹیو ہے کانا کذا کا تو ہم نے تخفیفاً آسانی کے لیے کانا کذا کو ختم کیا اور اس کی جگہ ہم لے آئے تنوین تو جب ترکیب کریں گے ہم اس کو اوپن کر لیں گے اب ہے کیا یوم اید مداف اور اید جملے کی طرف مداف ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اید جملے فیلیہ کی طرف بھی مداف ہو جاتا ہے تو اید کو ہم دوبارہ بنائیں گے مداف اور یہ کانا کذا یہ سارے کا سارا بنے گا مداف علی تو آپ دو طریقے سے اس کی ترکیب کر سکتے ہیں یا تو آپ کہیں کہ تنوین عفض ہے کانا کذا کا اور کانا کذا یہاں بنے گا مداف علی یا آپ یہ بول دیں کہ تنوین جو کہ مداف علی کا عفض ہے وہ تنوین جو کہ جملے کا عفض ہے اس کو ہم مداف علی بنا دیں گے تو اتنی ترکیب کر کے مداف اپنے مداف علی سے مل کر مرقب اضافی ہو کر یہ دوبارہ بن جائے گا مداف علی دوبارہ اور اب یہ مداف اپنے مداف علی سے مل کر مرقب اضافی ہو کر بنے گا مفول فی اسی طرح ترکیب کی جاتی ہے ہینائی ذن کی ہینائی ذن کی ترکیب آپ کریں گے یہ بھی ایسے ہی ہے ہینائی ذ کانا کذا تو جب بھی ترکیب کرنی ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس تنوین کو کہتے ہیں تنوین عفض یعنی یہ کانا کذا کے بدلے میں کہ عفض میں کی جگہ یہ تنوین آئی ہے